صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے صدقہ کرنا مصیبتوں پریشانیوں اور آفات کو ٹالتا ہے اس طرح اگر آپ کچھ چیزوں کے صدقہ کرنے کا معمول بنا لیں تو آپ کے گھر دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر خوشیاں ہی خوشیاں برسنے لگیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد سے نوازے گا بلکہ اولاد نرینہ سے نوازے گا صدقہ کرنے کی وجہ سے آپ کی قسمت آپ کی تقدیر بدل جائے گی کسی بھی وقت کس طرح آپ کے گھر سے غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو وہ فوراں ختم ہو جائے گی اس صدقے کی برکت سے آپ کے ہر کام میں آسانیہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے گھروں میں اتفاق اور برکت پیدا ہو جائے گی ہمارے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہے اور ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہم پر واجب ہے ہمارا دھیان صدقے کی طرف تب جاتا ہے جب ہم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ہم مسائب اور آفات کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے نکلنا ہمارے لئے ناممکن ہو جاتا ہے تب ہمارا دھیان صدقے کی طرف جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اس وقت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ جاتی ہے تو میری بہنوں اور بھائیوں صدقہ کس طرح ہمیں دے ہر وہ چیز صدقہ ہے اگر آپ خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں گے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح چھوٹے کام اس کو اگر ہم نیکی سمجھ کر کریں تو یہ بھی صدقہ ہے دوسرا صدقہ اگر آپ کسی مخصوص دن یعنی جمعرات والے دن اگر آپ کسی بھوکے کو ایک اچھا کھانا کھلا دیں گے یا کسی کو اچھا لباس دے دیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح کسی غریبی مدد کر دیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے اور اسی طرح اور قسم صدقہ اگر آپ حسب ضرورت پرندوں کو دانہ ڈال دیں تاکہ ان کی بھوک پیاس ختم ہو جائے تو یہ بھی صدقہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو صدقہ ہوتی ہیں اور ہمارے گھر سے یہ صدقہ ہماری بلاؤں اور مسیطوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے ہماری زندگی میں رزق کو بڑھا دیتا ہے تو گویا کہ جن بہن بھائیوں نے یہ ایک کام کرنا شروع کر دیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قسمت بدل دیں گے اس کی تقدیر بدل دیں گے اگر میرے بہن بھائیوں اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کا معمول بنا لیا ہے یعنی صدقہ دینے کا تو اللہ رب العزت ان کی زندگی کو چار چاند لگا دیں گے اور ان کو زندگی میں کبھی بھی کوئی بیماری اور کوئی تکلیفات نہیں ہوں گے تو جو صدقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ صدقہ ہر حال میں دینا ہے بھوکے کو کھانا کنانا ہے پرندوں کو دانا ڈالنا ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہے اسی طرح اگر کوئی جانور بھوکا پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا دیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں یہ بھی ہمارے لئے صدقہ ہے جن کو ہم چھوٹی معمولی چیز اور حکیر سی چیز سمجھتے ہیں بعض اوقات انسان اسی کے کرنے سے دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کی آخرت سور جاتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے